اوز باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے بیہار سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر میں ہیں بیہار کے نگر پارشاہ چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے ایک تحلقہ مچاتے ہوئے وہاں پر دھماکی دار جیت درچ کی ہے جی ہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں پر پچیس سیٹوں پر اپنی دھماکی دار جیت درچ کر کے ایک نیا اتحاس رچ دیا ہے اور اسی اتحاس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر تیجشوی یادو اور اکیلیش یادو جیسے بڑے بڑے نیتاؤں کی نکل چکی ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں کے نگر پارشاہ چناؤں میں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا اور ان کی امیدواری کے لیے اکتر علیمان صاحب نے اپنی جی جان لگا کر وہاں پر کوشش کی اور اسی کا یہ نتیجہ رہا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو وہاں پر پچیس سے زیادہ سیٹوں پر جیت درد ہوئی ہے اور اسی کو لے کر میں آپ کو اہم اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی آج بیہار کی سرزمین پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے تیجشوی یادو اور پارٹیش کمار کے پسینے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی بڑھتیوی بلندیوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو چکے ہیں کیونکہ جس طرح سے تیجشوی یادو نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو وہاں پر دوڑنے کی کوشش کی اور ان کے چار ودائکوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا اس کے بعد سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ایک بیباق قائد اور بیہار کے پرسیزن جناب اکتر علیمان صاحب نے وہاں پر مرچہ سمالا اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ وہاں پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور آج اسی کی بدولت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بڑی پارٹی بن کر بیہار میں ابر رہی ہے اور اسی کے چلتے نگر پارشت چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو پچیس سے زیادہ سیٹوں پر دھماکے دار جیت درج ملی ہے تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہے ہیں مجلس سے جڑی بھی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ کو جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں